مشاعرے میں ایک مصرہ دیا جاتا ہے ایک لائن دی جاتی ہے اس لائن کی اوپر آپ کو اشار کو جوڑنا پڑتا ہے تو اسے کہتے ہیں ترہی مشاعرہ تو علامہ اظہری میاں خان علیہ رحمت و رزوان حج کرنے کیلئے گئے تھے تو وہاں بائی خط یا بائی میل ان کو یہ مصرہ دیا گیا تھا کہ نبی مختارے کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے اسی پر شیر جوڑنا تھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ادا فرمائے دیکھئے جو میں معذرت پہلے طرف کرنے ہوں میں ایک ماحول بنا رہا ہوں بس وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ سورت چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے نہ یہ سورت چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے نگاہ عشق میں بس گمبد خضرہ چمکتا ہے اور کوئی ہے فاتح خیبر کوئی ہے فاتح کربل کوئی ہے فاتح خیبر کوئی ہے فاتح کربل ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے اور زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ویسا نہیں چمکا زمین ہند پر جیسا میرا خاجہ چمکتا ہے زمین ہند پر جیسا میرا خاجہ چمکتا ہے اور رضا و مستی آزم کے در پہ دیکھ لو جا کر مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے تو علامہ آزاری جو ترہی مشاہرہ ہوتا ہے بھی جنابِ محنوزی صاحب پڑھ لیتے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو جس سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں یہ ایک تاریخی کلام ہے جب برائیلی کے تاجدار ہش کرنے کیلئے گئے تھے انہوں نے پہلا جو کلام لکھاتا لکھاتا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نورِ باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر مقبس نقاب میں ہے انہی کی بوم آئیے سمن ہیں انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے وَغُلْهَ لَبْهَاِ نَازُ ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وَغُلْهَ لَبْهَاِ نَازُ ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھیں بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ شیر لکھاتا لیکن جب نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تب انہوں نے لکھاتا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دینئے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں لیکن عالیٰ حضرت نے اس میں بہت کچھ پھرایا تھا اتنا پھرایا اتنا پھرایا کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو پھرایا پھرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ندوہ میں پھرتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پہجامے کو تھوڑا اونچہ کر کے فرتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو لخنوی کے دیوبند میں فرتے ہیں برعیلی کے تاجدار نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جو تیرے در سیار فرتے ہیں در بدر یوں ہی خار فرتے ہیں لیکن جب سنیوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا دیکھو کوئی غجمیر میں فرتا ہے کوئی بغداد میں فرتا ہے کوئی حضور نظام الدین علیہ کی بارگاہ میں فرتا ہے کوئی کربرائے مولا میں فرتا ہے کوئی بغداد کی زمین پر فرتا ہے تو بریلی کے تاجدار نے کہتا اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار فرتے ہیں اور آخر میں کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رزا تجھ سے کتے ہزار فرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار فرتے ہیں پھر نبی کے چہرے کی جب زیارت کی تھی تو ان کے خلیفہ نے کہا تھا ہر کوئی پوچھے تیری بات رزا ہر کوئی پوچھے تیری بات رزا تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں تو یہ بات برائنی کہ بات لمبی چلی جائے گی اور میں بھٹک گیا ہوں بھٹک گیا ہوں وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نبی صحیح اور محبت میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ دنیا کے اندر آپ کسی بھی محبوب یا عشق و معشود کی بات کر لیجئے چاہت کی بات کر لیجئے کسی شورا کے دیوان کو پرٹ کے دیکھئے کسی نے اپنے محبوب کے چہرے کو چاند جیسے بتایا بتایا نہیں بتایا کسی نے اپنے محبوب کے ذلفوں کی تعریف کی کسی نے آفوں کی تعریف کی کہا تک تو یہاں گیا کہ چاند کے شوق میں تم چھت پہ نہ جانا ورنہ عید شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی جب محبوب کے ہوتوں کی بات کہی گئی تو میر تقیمیر نے کہا کہ نازکی اس کے لفت کی کیا کہیے پنکھڑی یہ گلاب کیسی ہے جب محبوب کے ذلفوں کی بات ہوئی تو آتش علی حیدر نے کہا کہ خط بڑھے کاکل بڑھے ذلفیں بڑھی گئیسو بڑھے حسن کے سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے اور جب محبوب کے پھر ذلفوں کی بات کرنی ہوئی تو میر درد نے کہا کہ ذلف سے کان پہ تم لام بنایا نہ کرو کافرِ عشقوں ہوں اس لام سے ڈر لگتا ہے جب محبوب کے ذلفوں کی بات ہوئی مسکرات کی بات ہوئی تو کہا گیا یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لفکشہ ہوئی کہ گلستہ بنا دیا جب محبوب کے آنکھوں کی بات ہوئی تو میر تقیمیر نے کہا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے جب محبوب کے ذلفوں کی بات ہوئی تو کہا گیا کہ جھچک کے رکھ دیا پڑا جو ذلف کا سایا جھچک کے ساقی نے اٹھا کے رکھ دیا ساگر کہے شراب میں ساپ اسی طریقے سے میر تقیمیر نے یہاں تک کہا کہ ہم ہوئی ہے کہ تم ہوئی ہے کہ میر ہوئی ہے ان کے ذلفوں کے سب حصیر ہوئی ہے یہ دنیا کے شورات ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو چاند ایسا بتایا لیکن جب برعیلی کے تاجدار کی باری آئی تو برعیلی کے تاجدار نے نظم نبی کے چہرے کی بات کرنی چاہی اور جب چاند سے تشبیح دینی چاہی تو برعیلی کے تاجدار نے کہا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پہ چاند سا سینہ پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رود ارود ارے دنیا والو وہ تمہارا محبوب ہوگا جس کا چہرہ چاند جیسا ہوگا میرے نبی کا تلوہ چاند کے جیسا ہے چہرے کی بات مت کرو تو بات شائری کا میں زیادہ ٹائم لے لیا دیکھیں وقت زیادہ ہو گیا ہے میرے پاس گھڑی میں دیکھ بھی نہیں میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں وہ بات یہاں تک چل لئی تھی تو علامہ آزاری میاں سا بھج کرنے کے لئے گئے تھے تو یہ مصرہ دیا گیا تھا نبی مختارے کھل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے تو جب آزاری میاں لے رحمت و رضوان کے پاس یہ مصرہ پہنچا اس وقت ان کی آقوں میں جلن بھی تھی سوزش بھی تھی وہ پریشان تھے اور بنارہ سے جب یہ لیٹر پہنچا کہ اس مصرے پر شیر جوڑنا ہے تب علامہ آخت رضا آزاری میاں اس آنکھ کی بیماری کی عالم میں انہوں نے یہ مصرہ مکہ میں لکھا تابیٹ کر کے کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمشد دعا کر دے کیا کمال کیا خاندانی بات ہوتی ہے رضا کے گھرانے کی بات ہی الگ ہے رضا کے گھرانے کی بات ہی الگ ہے کہتے ہیں کہ جشن کا احتمام کرتے ہیں ساری دنیا میں نام کرتے ہیں سارے حضرت جو کر نہیں سکتے آلہ حضرت وہ کام کرتے ہیں سارے حضرت جو کر نہیں سکتے آلہ حضرت وہ کام کرتے تب کہا تا منور میری آنکھوں کو میرے شمشد دعا کر دے غموں کے دھوپ میں وہ سائیے ذلفے دھتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارے کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے میں آواز دوں گا اس آواز کے مالک کو جس کی آواز کو سن کر کے سگر اور بی پی کے مریض کو سکون مل جاتا ہے حالی جناب محمد شریف صاحب قبلہ سے ہیں میں ان دو مصروں کو کھول دو مصروں سے آواز دوں گا کہ لبوں کو کھول دو گل کی شگستگی کے لیے ترس رائے گلستہ بسے خسی کے لیکن آپ لوگ یہ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر